میں جو لوگیں دیکھ رہے ہیں میں سب سے بھی پیس پیکٹریو پلی کی پیوی مدد کر دیا ہمیں بہت پری جانے ہیں 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 دکھ کی ایسی کہانی جو سن کر آپ حیرت زتا رہ جائیں گے ایک یتیم لڑکی کی فیکٹری پر کیا قبضہ کس نے قبضہ کیا خود کے اپنے سگا چچا نے اور خود اپنا سگا خون نے دیا دھوکا چچا نے خود کی بھتیجی خلقہ عباد اللہ کے ذریعے ماس کو چھین لیا جن کی دو چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں ایک بیمار ماں ہے اور کام کاج کر کے اپنی دو چھوٹی چھوٹی بہنوں کا اپنی ماں کا پالن پوشن کرتی تھی اپنی بھتیجی کو راستہ پر لانے کا بنایا پلان خود کے چچا نے اور گالی گلوج بھی کیا ویڈیو کے جرے پتا چلا انصاف کو ترستی ہوئی ایک لڑکی انصاف عوام کی عدالت سے چاہیے کس کو چاہیے مرہوم خالد عباد اللہ کی بڑی لڑکی کو خالد عباد اللہ کے تین صاحب زادیا اور تینوں چھوٹی چھوٹی اب جان سکتے ہیں آپ کی عدالت سے انصاف چاہیے سنتے ہیں خود اس کے زبانی کیا ہے اسٹوری کیا ہے کہانی کیا ہے اس کے پیچھے کے سچائی آپ دیکھتے رہے یہ سرپرست مہترم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سرپرست اسلام احبوب رضا صدیقی آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے سامنے میں مرہوم خالد عباد اللہ صاحب کی بڑی صاحب زادی ہے اور آپ کو بتاتے چلے آج ان کے ساتھ ان کے خود اپنے چچا نے ان کے ساتھ الیگل کیا ہے غیر قانونی طریقے سے اس بیچاری کے فیکٹری پر قبضہ کر لیا ہے کیوں کیا ہے نہیں کیا ہے ڈاریک اس سوال کا ہم جب آپ خود انہی سے لے لیتے ہیں کیا معاملہ ہوا ہے کیا چیز آپ کے ساتھ در پیس آئیے سرپرست کے ناظرین کو پورے لوگ سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ ان کو بتائیے سب سے پہلے میں سب سے پہلے ہو اسلام لکھوں میں خلیقہ عباد اللہ محروم خالد عباد اللہ کی بڑی بیٹی ہوں میرے میں ہم لوگ تین بہن ہیں اور میری ممی ہیں پاپا کے جانے کے بعد جو ان کو گزرے میں ایک سال دو مہنہ قریباً ہوں گیا ہے جیسے ان کی انتقال کے بعد جیسے میرے چاچا لوگ تھے جن کو میرے باپ کا درجہ دبانا چاہیے تھا جن کو میرے پاپا کے طریقے سے میرے کو ہلپ کر کے آگے بڑھانا چاہیے تھا وہ بجائے میرے ہلپ کرے میرے پاپا کے جانے کے دوسرے دن سے اسی دن سے میرے کو ٹربل کرنا میرے کو حیرس کرنا ہم لوگ کو پریشان کرنا سٹارٹ کر دیا گیا تھا سٹارٹنگ میں جو کمپنی جس سے میرے پاپا کام کر رہے تھے میرے محروب پاپا جو خالد عبادلہ جو کے آپ کے KMC کے سیکریٹری مدربو کے سیکریٹری تھے اور جنرل سیکریٹری کے مائنورٹی کے وہ الحمدللہ کافی اپنا بزنس اچھا سیٹ اپ کیے تھے اے بعد ایکسپورٹ پرائیوٹ لیمیٹیٹ کے نام سے ان کا کمپنی چلتا تھا جن کی ڈیریکٹر پاپا کے جیتے زندگی میں میں اور میرے پاپا تھے وہ کمپنی کو ہم لوگ چلا رہے تھے پاپا کے گزرنے کے باد میرے چاچا کو وہ کمپنی چاہیے تھا بڑے مسئلوں کے باد جب وہ کمپنی میرے ہانڈوگر میں آیا تو ان کو وہ سمجھ میں لہی پسند نہیں آیا تو انہوں نے پھر ہمیں حیرس کرنا سٹارٹ کر دیا کبھی نوکل گوندوں سے کبھی سپلائر سے کنٹینیوز ہمارے پیچھے پڑے رہے بہت پوشش کے باد جب ہم لوگ بہت مہنط سے بہت سارے ہم لوگ کا پروپٹیز کو قبضہ کر دیا ہم نے ہر چیز کو چھوڑ کے فائنلی جو میرے پاپا کا پروپٹی ایک 83 بائی تو توپسیا روڈ ساؤ پولکتا 46 شگون بینکوٹ تو اپزن جو ان کا نام کا پروپٹی تھا جس میں پاپا کے ٹائن سے ہم لوگ بزنس کرتے تھے ایباد ایکسپور پرائیویٹ رویٹی کمپنی چل رہا تھا وہ کمپنی کو میں اسی جگہ سے نئے طریقے سے اچھے سے بنا کے چلا رہی تھی اس کمپنی میں اپنا میرے سارے وہ پروپٹی میں آج دن کے وقت کاریبن چار سے پانچ بجے کے دوران چاچا نے مل کے بہت بندوں کے مدد سے اور illegal طریقے سے اور پولیس کو اور بہت کسی کو میزگائید کرتے وے دادہ دادی کے نام سے اور پولیس کو میزگائید کرتے وے مس انفرمیشن دیتے ہوئے انہوں نے جگہ قبضہ کر لیا بڑے گنڈے لائے بہت سارے پچاس سار گنڈے بہت لوگوں کو لے کے آئے اور انہوں نے ہم لوگ پہ لٹرلی ہم لوگ موکی کریں ہمیں بہا نکال لیا گیا اور یہ بس گائید کر رہے کہ ان کا کمپنی چل رہا ہے آج میرا bread and butter وہی جگہ سے چل رہا میرے میری دو بہنے ہیں جن کو مجھے بڑی ہوئی یا چھوٹی آپ سے میرے سے چھوٹی بہنے ہیں ایک سکول میں پڑھتی میں کالیج میں پیس آنا جانا ہر ایک چیز میں سمحال لی اکیلے میری والدہ ہیں بیمار ہیں ان کو اتنا torsure بل بچپن سے بیچاری بیمار ہو چکی ہیں اپنے لیے سب حرکتوں کے وجہ سے میرے تدیار میرے چاچا لوگ بہت بہت قسم کے ٹابل لیے بہت کوئی کاوان نہیں ہے یہ میں چونگ بیلی کرتی ہمارے ہارٹ کو دچ کیا ہم لوگ کے عزت میں ہم لوگ کے عزت میں کافی بار ان لوگ میں کیا بہت ہم لوگ اپنے چاچا سمجھ ان لوگ کو امار کرتے رہے بہت آج ہم لوگ جو کمائی جس سے میرا گھر چلتا جس میں ہم لوگ اپنا رہے جس سے بہت بہت ہم رہے رہے ہم لوگ کو نائنسافی کر رہے 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 روو جن کو دکھا نہیں سکتی رہے 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 راستے دکھائیں ہم لوگ جب تک راستے رہے 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 مجبور ہو کہ مجبور چاہئے ہم لوگ سال سے بہت پریشان رہے رکھا ہے میرا کنسائیمنٹ اکسپورٹ کا بزنس تھا میرا گلیدر گلیدر پورا ریڈی مال رکھا 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 مجھل میرے میرے مال کو میرے آفیس کیا مجھے رکھا رکھا مجھے رکھا رکھا حسنتی میں آپ نے کمپلین کیا ہے جی منکل میں نے تھانے میں بھی کمپلین کیا وہ وہ رپورٹ پیس کیجئے چاچا کیا ہے میرے چاچا کیا نام تنبیر اباد اللہ ہے جو کہ وہے پریشان کرتے ہیں ساتھ میں اُن کے راجہ وارسی ایسے خرا کر کے دکھیں شیک پرویز نونو شرفرا جنواز تنبیر اباد اللہ مرے کو پریشان کر رہے ہیں اون سے تھانا کی جیوریٹیشن میں آتا ہے یہ جیوریٹیشن میں توکشیا تھانا میں آتا ہے میرے دادہ دادی کو میرے داد کر رہے ہیں ہر کسی کو ان لوگ نے سٹارٹنگ سے میرے گایٹ کرنے کی کوشش کی ہے بٹ میں آج جب ڈٹی رہ رہی ہوں تو ان کو اسی سے دکت ہو رہی ہے انہوں نے یہاں تک کہا ہے کہ یہ عورت لوگ کا کام لی ہے آج وہ میرے کو آج وہ وومن رائٹ کو بھی ریولڈ کر رہے ہیں میں بس آپ لوگ سے یہ ریکش کرنا چاہتی ہوں کہ مجھے انسان دلائے ہیں میرے ساتھ بہت گناتے ہیں میرا مال رہی ہے فیکٹری میں کتنا مال ساپ ہے میرے کاریباً دیڑ کروڑ کا مال ہے پورا فیکٹری میں میرا ایک ریڈی مال کل شپمنٹ ہونے والا تھا پورا کنسائیمنٹ ریڈی تھا میں آپ لوگ کو پچھے شو کر سکتی ہوں ان لوگ کا کامرہ کاٹنے کے پہلے وہ پلیس وہ دکھا جائے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ قبضہ ہونے کے پہلے یہ سارے مال آپ کے میں بڑھا کر دیریوں یہ دیکھئے یہ پورے ایک ریڈی کارٹنز شپمنٹ ہونے کے لیے یہ سارے میں نے مہنت کا کام سے ایک سال میں بنایا تھا بٹ ہن لوگ کو یہی بات کی چیڑ کی یہ پورا سٹاک ہے میرا یہاں پر رکھاوا پورا یہ سٹاک میرا لیڈر قریباً پچاس سے ساٹھ لاگتا لیڈر رکھاوا ہے اور وہ ان لوگ کے کبزے میں بھی تالہ آج لگا ہے جی آج ان لوگ نے زور زبردستی سے گوس کے تادہ لگا ہے آپ نے بات کرنے کوشش کی جی بالکل میرے پاس ریکارڈنگ ہے میں نے دادہ دادی سے بات کرنے کی بھی کوشش کی ہے بٹ وہ لوگ تھوٹھ ہی اگنور کر دے گئے اور وہ لوگ بولنے ہے کہ تم اپنے چاچا سے بات کرو بٹ میرے چاچا تدھی سے بھی بات کرنے کے یہ میں نہیں ہے میں آپ لوگ کو ویڈیو دکھا سکتی ہوں جہاں پر میرے چاچا میری کو گالی اتنی گندی دریتے سے گالی دے رہے مگر وہ گالی میڈیا میں ہم سمجھ گئے ہیں اگر ضرورت پڑے گا تو آپ کو دکھا جائے گا میں کوئی راستے میں لانے کی بات کر رہی ہے یہ کیا چاہتی ہی آپ میں بس انصاف چاہتی ہوں میں چاہتی ہوں کہ ہم سکون سے رہے اپنی بہن کا آگے میری بہنوں کو پڑھانا ہے اور لوگ کو کامیاب کرنا ہے میری ممی ہے میری بیچاری وہ بیچاری بیمار بھر پہ رہتی ان کو صحیح سے رکھنا ہے اپنی بہنوں کو کامیاب ان کو صحیح سے پرورج دینا ہے کیونکہ ہر چیز میرے سر کے اوپر ہے میں بس چاہتی ہوں کہ سکون کے لائے جی ہوں میرے پاپا جس طریقے سے اچھا کام کرتے تھے سوشل ورک کرتے تھے بایسی لوگوں کی مدد کرتے ہوئے ایک صحیح اچھے نیت کے ساتھ اپنا آگے بڑھوں اور اسی نیت سے میں آگے بڑھی تھی بہت یہ جو دک کے ساتھ مجھے کہنا پڑھا ہے کہ میرے خود کے چاہ چاہ میرے ساتھ اتنا طور کر رہے ہیں میرے بات یہ اچار کر رہے ہیں میرے کو میرے ساتھ بدتمیزی بھی کروائے ہیں میں بس چاہتی ہوں کہ میں سکون کی لائے جی ہوں میرے کو یہ سب حرسمنٹ ایبلی دے نہیں چاہیے میں چاہتی ہوں کہ یہ سب اس سے پہلے بھی کوئی پروپٹی کبزہ کیا ہے کون کون سو پروپٹی تھی سیبن بائی ون توپسیا روپ وہاں پر کبزہ کیا تھا جس میں ہم لوگ کا کورا کام چل رہا تھا میرے پاپا کے تائم سے پھر آپ کا 13 بائی 3 جس میں میرے پاپا کے آفیس تھا اس میں میرے چاہ نے بعد میں پتا چلا کہ باپ چاہ نے بول بول کے بینک سے سیجھ کروا لیا تو کنٹینیوزی ایک سال سے ہمیں کچھ میں کچھ طریقوں سے حرس کرنے کا موقع دھون رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں امیلے اور کونسلر سے آپ میں کسی سے بات کیا ہے جی بات کیا ہے بٹ وہ کسی کے بات تو بے آن لب سنتے ہی نہیں ہے وہ پورا امیلے اور کونسلر کسی سے بات کیا ہے جی نہیں کسی کونسلر سے بات کیا ہے امیلے کے بات تو اس میں اٹھا پھلے کے جی میں نے جاوید شریف مرلہب رسپیکٹڈ جاوید احمد خان کے پاس میٹنگ ہوئی تھی جس نے بیسائید ہوا تھا کمیلے اور کمیلے اور کمیلے کتنا دن فائد ہے یہ میرے پاپا کی انتقال کے بعد ہی ہوا تھا تو اس کے بعد بھی جو قبضہ ہوا تھا اس کے بعد بھی میں ان کے آگیا تھا کہ انہوں نے کافی مدد کرنے کی کوشش کی بٹ میرے چاچا ان کی بھوئی نہیں سنڈے ان سے بھی برتمیزی ملپ خراب طریقے سے بات کر رہے ہیں دنگردی کائن اور پورا کر رہے ہیں تو جتنے طرف سے میں ہر کسی سے ریکویشٹ کرنا چاہوں گی ہر ایم پی ایم ایل ایس میرے پاپا کے دوست لوگ جو ہیں جتنے اس پاٹی کے میمبرز ہیں میرے ساتھ میرے پاپا اس پاٹی میں بہت دیا ہے میں بس اپنے سکون کے لائف کے لیے آج آگے پوچھتی ہوں کہ میرے کو مدد کیا جائے میرے آگے میری دو بہنے میری ممی ہیں جن کے اوپر ڈیگلی یہ دیا جا رہا ہے ایبری ڈے ان لوگ پہ یہ کیا جا رہا ہے ان کی دیا جا رہا ہے ہم لوگ کو سیکیورٹی دے اور ہم لوگ کو یہ سب سے پل این فائنل کس ٹرک کی دے دھمکی دی جا رہی ہے کہ تم لڑکی ہو سمجھل کے رہو ورنہ کچھ سمجھ نہیں رہی ہو دنیا بہت خراب ہے سمجھل کے رہو تم لوگ کو سٹیر میں بیٹھنا ہے تم لوگ کو اپنا گھر پہنچنا ہے یہاں تک لوگ کو بھیجوا کے میرے آفیس پہ دھمکیا دیا جا رہا ہے کہ آپ سمجھل کے رہیے ورنہ بہت کچھ ہو سکتا ہے آپ لڑکی لوگ ہیں آج جب آپ کو پتا چلا انفرمیشن ملی کہ آپ کے فیکٹری میں تالہ مار دیا گیا پات چار پات چھے وجہ تو آپ نے جانے کہ وہاں کوشش کی کی نہیں جی بالکل کی تو کیا معاملہ پیش آیا وہاں پر جی وہاں پر بہت ساری گنڈے میرے کو گھر لیے اور وہاں پر جب میں پھانا جب وہاں پر میں نے ورنہنڈڈ بھی ڈائل کیا تو وہاں پر آپ کے پولیس بھی تھے آپ کے بولیس کا روحگہ کہ آپ جی نہیں کرتے ہیں ان کو میس کے ایک مجلو کہ آپ کے ایسا ایسا ماملا ہے آپ کے مطابق جو ہے آپ کے اگمت بخنم کبھنا ک군�کے دیکھے خیال ب verbal مہ پر اندر رکھا رات میں ان لوگوں کا موٹے ہم لوگوں کو راستے میں لائے میرے چاچا کی بولی ہے exactly میں آپ کو دیکھا سکتیم کہ وہ بولے ہے کی میں مطلب ہم لٹرلی شوق ہو گئے تھے کہ کوئی چاچا اپنی بھٹی جی کو ساکتے ہیں اور وہی وہ کر رہے ہیں وہ می کو دھمکی دے رہے ہیں جب میں وہاں گئی تو بھی پولیس لوگ بھی وہی بول رہے ہیں آپ لوگ میگل پروسیڈ کریے تو اگر میں آج رات تک اگر کوئی ایک نہیں ہوا تو میرا کروڑوں کا مال لوگ لوس کرا دیں گے اور میں راستے میں آج ہوں گی میرا پوچھا خلیقا جی ایک چیز ہے آپ آپ بتائیے کہ آج سے پہلے ڈیلی آفیس میں آپ جاتی تھی فیکٹری میں ڈیلی آفیس جاتی تھی اگر اسی آفیس میں جہاں لوگ میں قبضہ کیا ہے جس کا پورا کیمرہ توڑا ہے کب تو آج توڑ دیا جی دلکل آج توڑا ہے جس کا اگر آپ لوگ سی سی ٹی وی پوٹیج دیکھیں گے میں ایوری ڈیو اس فیکٹری میں جاتی تھی ایوری ڈیو بیٹھتی تھی میرا پورا کام چلتا تھا میرے پاس اس کے پیپرز بھی ہیں جہاں پر میرے نام کا اس پروپرٹی میں آپ کا الیکٹرک بل ہے آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں اب آپ ہی لوگ رائیں جہاں جس پروپرٹی میں میرے نام کا الیکٹرک بل چل رہا ہے وہ کسی کے قبضے میں وہ کوئی کسی یہاں میرے فیکٹری اسی پروپرٹی کے نام کا ٹریڈ لائسنس ہے میرے کمپنی کا نام سے ڈیریکٹر میں آپ کا نام ہے نا جی ڈیریکٹر یہ ٹریڈ لائسنس ہے یہ تو اس پروپرٹی کے نام سے کی میں اپنا کمپنی ہاں چلا رہی تھی عباد ایکسپورٹ پھر میرا آپ کا یہ میں ڈیریکٹر ہے عباد کا ڈیریکٹر کا فارم جس میں میں میری بہن ڈیریکٹر ہے ابھی پہلا آیس ڈیریکٹر ہے آہ YES دیکھیں ایک ہی چیز بول رہا ہے جیسے جیسے کہ میں نے ہم لوگوں نے آپ کی بات سنی تو کہیں نہ کہیں آپ کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوئی ہے اور ظلم اور زیادتی کرنے والے کوئی اور نہیں آپ کے سگے چچا ہے اگر واقعی میں پیپر آپ دکھلا رہی ہے سب پیپر کے مطابق آپ کا نام ہے تو آپ کام بھی کر رہی تھی تو کہیں نہ کہیں آپ کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوئی ہے یہ ایک جاج کا بشہ ہے اور اس پر تفتیش بھی ہونی چاہیے اگر ایک بچی لرکی ایک یتیم لرکی اپنے فادر کو کھو چکے ہیں والدہ کی طبیت ٹھیک نہیں ہے ایسی صورتحال میں اگر ان کے ساتھ ظلم اور ذاتی ہو رہے تو دیش کس طرف جا رہا ہے یہ افسوس کی بات ہے ہم محلہ امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں محلہ سوستی کرن کی بات کرتے ہیں خواتین طاقت کی بات کرتے ہیں مگر ہم خود ہی اپنے سواج میں سوسائٹی میں اس قسم کی بچی کوئی بھائی ان کا نہیں ہے کوئی اگر ان کے پاس بھائی ہوتا ہے تو آج اس فیکٹری میں ان کے بھائی بیٹھتے ہیں ان کو بیٹھنے کے ضرورت نہیں پڑتی واقعی آخری ان کا کھانے پینے رہنے سانے کا بریڈ این بٹر ماسی ذریعہ ماس ان کے واحد فیکٹری تھی اور یہ بھی اگر ان سے چھین لیا جائے گا دیکھیں کل کی ڈیٹ میں ان کا تعلہ کھل بھی جاتا ہے فیکٹری کی تعلہ کھل بھی جاتا ہے لگلی یہ کوٹ کچھری کر یہ کھلوا بھی لیتے ہیں مگر ایک تو بات سچائی ہے کہ اگر اس فیکٹری سے مال ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے مال جو سگمنٹ کا مال تیار ہوا ہے اگر وہ ہو جاتا ہے تو ایک بڑا لاؤس ہوگا اس کا جواب دیکھ کون ہوگا یہ ایک سوچنے کا بسہ ہے یہ ایک سمجھنے کا بسہ ہے کہیں نہ کہیں ایسا تو دعو نہیں راستے پر لانے کا پورا فیکٹری کو پیچھے کے طرف سے مال کو ادھر سے ادھر کر دیا جائے یہ ہو سکتا ہے کسی قسم کے بھی معاملات ہو سکتے ہیں جب اس قسم کی جو ٹوچرنگ اور راستے پر لانے کی بات ہو سکتی ہے آپ کو بتاتے چلوں یہ کوئی اور نہیں ہے کرکتہ کے الگ الگ مافیلوں میں الگ الگ جگوں میں الگ الگ مٹنگ میں آپ نے خالد عبداللہ صاحب کو ضرور دیکھا ہوگا ان کی یہ بڑی صاحب زادی ہے تین بہنے ہے کوئی بھائی نہیں ہے ایسی صورتحال میں اگر ان کے فادر ٹی ایم سی کے مدر کے سیکریٹی پردیش کے تھے مانیوٹی کے جنرل سیکریٹی تھے اگر ان کے ساتھ یہ نا انصافی ہوتی ہے ظلم اور ذاتی ہوتی ہے یہ سمجھنے کا بسہ ہے اور یہ سوچنے کا بسہ ہے کہ ہمیں چاہیے سماج اگر واقعے میں ان کے چچا ٹھیک ہوتے سب چیز ہوتے سماج ہے سوسائٹی ہے سب چیز ہے انفرمیشن دے کر کے تعلہ لگانا ہی تھا کچھ کرنا ہی تھا اگر آپ کی بھی جگہ ون پرسن مان بھی لیتے ہیں تو آپ دستو اڈمی کو لے کر کے بیٹھتے ہیں بولتے ہیں آپ کا سمان ہے آپ خالی کر لیجئے یہ کر لیجئے ہماری جگہ ہے تو اگر اس قسم کی باتیں اگر نہیں ہوئی اور ڈاریک لکوٹ کر دیا گیا تو کہیں نہ کہیں سمجھ میں آتا ہے نیت میں بھی کھوٹ ہو سکتا ہے اور یہ جیسے خالی کا عبداللہ نے بتایا کہ سراسر ان کو ہم میرے راستے پر لانے کے ایک بڑا پروگرام ہے آپ دیکھتے رہیے ہم آپ کو ضرور اور بھی ڈیٹیل میں لے کر آئیں گے اور بھی تفتیزے کریں گے تو ان کے چچا سے بھی بات کریں گے کہ ماجرہ کیا ہے کیا پیپر آپ دیکھ لائیے اور سرپرست کے ناظرین کو سچی پک کی خبر کیلئے ہی جانے جاتا ہے انشاءاللہ وہ ہم لوگ برے پرمانے پر دکھائیں گے ایک چیز ہے اس نیز کو تھوڑا سا اپلو سپورٹ کیجئے یہ بچی لڑکی ہے قوم کی بچی ہے دیس کی بچی ہے ملک کی بچی ہے یہ معصوم بچی ہے ان کے ساتھ ظلم اور ذاتی ہوئی ہے ظلم کرنے والا کوئی اور نہیں اپنا خون اپنا سگا چاچا اور جیسا کہ خالقہ سے میں نے سنا ان کے چچاکوں میں خود خالد بھائی نے ہی پرموٹ کر کے بزنس میں لے کر آیا تھا مرک کیا پتاتا وہ چھوڑی لے کر کیا سامنے میں بڑھ رہے ہیں وہ پیٹ میں گھوک دیں گے بھوک دیں گے ایسی صورتحال میں پہچاننا بہت ضروری ہے ایسے چہرے کو پہچاننا ضروری ہے جو اپنی سگی بھدیجی کا نہیں ہوا وہ سماج اور سوسائٹی کے کیا ہوگا جیسا کہ خالقہ نے بتایا کہ ان کو کچھ گنڈے وغیرہ کو لے کر بھی وہاں پر تھے کچھ لوگ کو لے کر تھے اگر وہ سچ ہوتے صحیح ہوتے تو ان کا کیمرہ جو چل رہا تھا ان کو توڑنے کی جرود کا تھی ڈی ایک ٹپ کرنے کی کیا جرود تھی یہ کہیں نہ کہیں موسیقی مالج اسے کم ساتھ ایساً ہر انسانی آنچان باستانی ایساً ایساً دیزن بکنو